موسیقی پھر اس کے بعد ایک جگہ پہ روایت کی جاتی ہے کہ اَنَّا رَجُلًا قَالَ لِنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسَلَّمُ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اِنَّا عَبِي مَاتَا میرے والد کا انتخال ہو گیا وَتَرَقَ مَالًا اور وہ مال چھوڑے وَلَمْ يُوْسِي وہ کوئی وسیعت بھی نہیں کرے یعنی ایک شخ حضور کی بارگاہ میں آکے یہ سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدِ گرامی کا انتخال ہو گیا اور وہ مال بھی چھوڑے ہیں اور کوئی وسیعت نہیں کیے فَحَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ کیا ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اَنْ اَتَصَدَّقَ عَنْهُ کہ میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کر دوں یعنی میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ و خیرات کر دوں تو کیا میرے والد کو اس کا ثواب ملے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں برابر اس کو اس کا ثواب ملے گا یہ روایت مسلم شریف میں آئی ہے نسائی شریف ابن ماجہ کی روایت ہے تو یہ جو سارے احادیث مبارکہ ہے اس کا لب لباب اور مغز یہی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد انسان خود تو عمل نہیں کر سکتا لیکن اس کے رشتہ دار اس کی طرف سے برابر ثواب پہنچا سکتے ہیں اور برابر اس کا ثواب اس کے رشتہ داروں کی وجہ سے برابر مرہوم کو ملتا رہتا ہے اب آئیے ایک اور روایت سنتے چلیں حرط سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنصر روایت ہے انہو قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا امہ سعاد ماتت فأیو صدقات افضل اب یہاں پر ذکر کیا گیا کہ جنت سعاد رضی اللہ عنصر سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنصر فرماتے ہیں کہ وہ سوال کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ سعاد کا انتخال ہو گیا فأیو صدقات افضل تو کونسا صدقہ سب سے بہتر ہو گا اب یہاں پر ہم یہ قابل غور بات ہے کہ صدقہ و خیرات دینا کونسا صدقہ سب سے بہتر ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ہونا ضروری ہے ہمارے نظر میں ہم اپنے ذہن میں یہ نہ سمجھے کہ جس طریقے سے پانی ہے وہی ہوگا صدقہ مسجد ہوگی مسجد بنا دینا یہی صدقہ ہوگا نہیں جو مسلمانوں کے لیے جو ضروری ہے وہ کام کا کر دینا یہ بھی صدقہ ہوتا ہے اب آئی حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بہترین صدقے کے بارے میں سوال کرنے والے قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء یعنی پانی سب سے بہترین صدقہ ہے تو قال فحفر بیرن تو حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کواں کھدائے وقال حادی لی ام سعید اور اس کواں کا نام رکھے یہ ام سعید کا کواں ہے تو یقینا جس طریقے سے مسجد بنا دیتے ہیں مسجد پر اپنا نام رکھتے ہیں یا پانی پہلے زمانے میں جس اعتبار سے کواں وغیرہ کھدایا جاتا تو اس کے کواں کا بھی نام رکھا جاتا تھا تو اسی اعتبار سے ہم جو نیک کام کریں اور اس کے اپنے نام اپنا کر ٹیٹل اگر ہم لگا دیں تو یقینا یہ بھی ثواب جاریہ میں ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا تھا کہ کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماء یعنی پانی سب سے بہترین صدقہ ہے تو آئیے دوسری روایت بھی سنتے چلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں تو کیا انہیں پہنچتا ہے اب جس طریقے سے آج یہ سوال ہوتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مردے کو ثواب نہیں پہنچتا کوئی بھی ثواب پہنچالے اس کو ثواب نہیں پہنچ سکتا یہ کہا جاتا ہے لیکن یہ سوال آج پیدا ہو رہا ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چودہ سو سال پہلے یہ سوال کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ دیتے ہیں ہم اپنے مردوں کی طرف سے حج کرتے ہیں تو کیا انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ ان کو پہنچتا ہے یعنی ان کو اس کا ثواب برابر ملتا ہے اور پھر آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ صدقے اور خیرات سے اور حج سے خوش ہوتے ہیں جیسا کہ تم میں سے کسی کے پاس طبخ ہدیہ کرتے ہیں ہدیہ کیا جاتا ہے اور وہ اس ہدیے کے ملنے پر خوشی ہوتا خوشی مناتا ہے یعنی خوش ہوتا ہے یعنی اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس تحفے کے طور پر اگر کوئی طبخ یعنی ایک تھالے کے اندر کچھ سامان رکھے اگر کسی کے گھر پہ بھی جایا گیا تو وہ تحفے سے جس طریقے سے تحفہ ملنے پر جیسا خوش ہوتا ہے ویسے ہی مرہوم کو جب اس کے نام سے کوئی ثواب پہنچایا جاتا ہے اور اس کو ثواب عصال کیا جاتا ہے تو برابر اس کو اس کا ثواب ملتا ہے اس حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا اور یہ حدیث مبارکہ فتح الخدیر کی روایت ہے پھر ایک جگہ پہ فتح الخدیر میں پھر ایک روایت ذکر کیا گیا کہ جس طریقے سے اب ثواب پہنچانے کا کیا مطلب ہے ثواب کس طریقے سے پہنچایا جا سکتا ہے ثواب پہنچانے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں کوئی قرآن مجید پڑھ کے ثواب پہنچاتا ہے کوئی درود پاک پڑھ کے ثواب پہنچاتا ہے کوئی قلیم طیبہ پڑھ کے ثواب پہنچاتا ہے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کے ثواب پڑھ کر ثواب پہنچاتا ہے لیکن اب فتح الخدیر میں ایک روایت ذکر کی گئی کہ جس طریقے سے بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھنے بھی نہیں آتا اور کوئی ذکر وازکار کرنے بھی نہیں آتا تو کچھ قرآن مجید کے سورے یاد رہتے ہیں جیسے سب سے مشہور جو سورہ ہے خل ہو اللہ وحد جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے حدیث مبارکہ میں فتح الخدیر میں روایت ذکر کی گئی کہ اگر کوئی شخص گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص یعنی خل ہو اللہ وحد کے سورے کو پڑھتا ہے اور پڑھ کر اپنے مرہومین کو بخش دیتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آگے ذکر کیا گیا جیسا ہی وہ بخشتا ہے تو پڑھنے والے کو مردوں کی تعداد کے برابر ثواب ملتا ہے یعنی پڑھنے والے کو بھی ملتا ہے اور مردوں کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے پھر ایک جگہ پہ یہ ذکر کیا گیا کہ ایک جگہ پہ روایت کے نظر یہ ذکر کیا گیا کہ ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک خبرستان کے پاس سے ہوا تو میں نے دیکھا بہت بڑا خبرستان ہے اور خبرستان میں ایک جھاڑ درخت ہے تو میں گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر سایا حاصل کرنے کے لیے اس درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رک گیا اب کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکا تو میری آنکھ لگ گئی تو آنکھ لگنے کے بعد میں قاب میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو خبرستان ہیں وہ خبرستان کے لوگ پورے کے پورے ایک جگہ جمع ہیں اور جمع ہو کر وہ آپس میں کچھ باٹ رہے ہیں کچھ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ تم کیا تقسیم کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ ایک سال پہلے ہمارے اس خبرستان کے پاس سے ایک شخص کا گزر ہوا وہ شخص گزر رہا تھا تو رک کر گیارہ مرتبہ سور اخلاص یعنی قل ہو اللہ وحد پڑا اور پڑھ کر یہ کہا کہ اے اللہ یہ گیارہ مرتبہ قل اللہ وحد جو میں نے پڑا ہے اس کا ثواب یہ سارے مرہومین کو عطا فرما تو ایک سال ہو گیا تو بس وہ ایک سال سے اس کا ثواب ہم تقسیم کر رہے ہیں لیکن اب تک بھی اس کا ثواب برابر طور پر تقسیم ہو رہا ہے لیکن اب تک ختم نہیں ہوا تو یقیناً گیارہ مرتبہ قل ہو اللہ وحد پڑھ کر اگر ہم اپنے مرہومین کو اس کا ثواب پہنچائیں گے تو یقیناً سال گزر جائے گا لیکن ثواب ختم نہیں ہوگا اور برابر ان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا پھر اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی روایت میں ہے حج کرنے کی منت مانی تھی یعنی ارادہ کی تھی میری والدہ فَلَمْ تَحُجَّا وہ حج نہیں کر سکی حَتَّا مَاتَت یہاں تک کہ انتخال کر گئی یعنی حج کرنے کا ارادہ رکھی تھی حج کرنے کا سوچ لی تھی لیکن وہ حج نہیں کر سکی انتخال کر گئی پھر اس کے بعد وہ خاتون کہتی ہیں کہ فَأَحُجَّا انہا کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج ادا کروں تو قَالَ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام ہاں یعنی تم اپنی والدہ کی طرف سے حج ادا کرو پھر بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے حُجِّ انہا نام حُجِّ انہا یعنی تم اپنی ماں کی طرف سے حج ادا کرو اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو سمجھانے کے لئے ایک مثال دی اب یہ تو بتاؤ اگر تمہاری ماں کے اوپر کچھ خرض ہوتا اکنتی قاضیہ کیا تم اپنی ماں کی طرف سے اس خرضے کو ادا کرتی یا نہیں کرتی اب آپ یہاں پر سونچنے والی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے مرہوم کے اوپر خرض ہوتا ہے تو سب سے پہلے مرہوم کی وراست کو تقسیم کرنے سے پہلے اس کے خرضے کو ادا کیا جاتا ہے پھر اسی خرضے سے جو اس کا کفن دفن ہے اس کا انتظام کیا جاتا ہے تو یہاں پر اب سونچنے والی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا کہ اگر تمہاری ماں کی اوپر اگر کچھ خرضہ ہوتا تو کیا تم اس خرض کو ادا کرتی یا نہیں کرتی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خرضے کو ادا کرو پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فاللہ احق بالوفا اور اللہ تعالی زیادہ حقدار ہے کہ اس کا خرض ادا کیا جائے اب یہاں پر اس حدیث مبارکہ سے جو بخاری شریف کی روایت ہے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی شخص اپنے مرہومین کی طرف سے صدقہ کرے گا اور حج کرے گا تو برابر اس کے اس کو سواب برابر ملتا رہے گا تو یقینا ہمیں چاہیے کہ ہم احادیث مبارکہ کو سنیں اور قرآن مجید کیا کہتا ہے اس کو سنیں قرآن اور حدیث ہمارے لئے ایک مثال ہے اگر ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر لوگوں کی اگر باتوں میں آ جائیں گے تو ہمیں صرف نخصان اٹھانا پڑے گا اور ایک روایت میں یہ ذکر کیا جاتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مرے گا تو گناہوں کے پہاڑ لے کے مرے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جب انسان مرے گا تو گناہوں کے پہاڑ لے کے مرے گا لیکن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہ اس کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے یعنی گناہوں کے پہاڑ رہیں گے مرتا جب انتخال کرے گا تو گناہوں کے پہاڑ لے کے جائے گا لیکن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے گناہ یعنی بڑے بڑے جو گناہ رہیں گے وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے قسم پناہ میں ارض کرے گا کہ مولا میں جب مرا تھا تو میرے نام عامال میں صرف گناہ ہی گناہ تھے یہ نیکیاں کہاں سے آگئے تو جب رب تعالیٰ فرمائے گا اے بندے یہ تیرے حق میں تیرے رشتے دا تجھ کو ثواب پہنچایا کرتے تھے وہ ثواب پہنچانے کا نتیجہ ہے کہ میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا تو یقیناً جب بندے کو ثواب پہنچایا جاتا ہے تو وہ ہمارے ثواب سے خوش ہو جاتا ہے ایک روایت میں ذکر کیا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے مرہوم کو جب ثواب پہنچایا جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرہومین کو فراموش نہ کریں اور ہر وقت ان کو یاد کرتے رہیں اور ان کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کو ثواب پہنچاتے رہیں ہم جتنا زیادہ ان کو ثواب پہنچائیں گے اور اب اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور جنت الفردوس میں ان کو عالی مقام عطا فرمائے گا اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کچھ لوگ رہیں گے جو نیک رہیں گے ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیک لوگوں کو ثواب کی کیا ضرورت ہوگی تو حدیث مبارکہ میں ہم یاد رکھ لیں کہ حدیث مبارکہ میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب نیک لوگوں کو جب ثواب پہنچاتا ہے تو اب آئیے روایت میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جب نیک بندے کو ثواب پہنچایا جاتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اس کے درجے کو بلند کیا جاتا ہے تو گناہ گاروں کو ثواب پہنچایا جاتا ہے تو گناہ گاروں کے گناہ ماف ہوتے ہیں اب جب نیک لوگوں کو ثواب پہنچایا جاتا ہے تو جنت میں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ نیک لوگوں کو ثواب پہنچانا بھی جائز ہے گناہگاروں کو بھی سواب پہنچانا جائز ہے نیک لوگوں کو جب سواب پہنچایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرماتا ہے اور جب گناہگاروں کو سواب پہنچایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بندہ جب مرے گا تو وہ گناہوں کے پہاڑ لے کے مرے گا لیکن جب اٹھے گا تو وہ گناہوں کے پہاڑ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں ہم حدیث مبارکہ کو سمجھیں اور آئیے جو آیت مبارکہ کی طرف میں سب سے پہلے جو تلاوت کیا تھا اس کو سنتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں رب تعالی یہی تعلیم دیتا ہے کہ واللدین جاؤ وہ لوگ جو آئے من بعدیہم ان کے بعد یعنی اپنے رشتے داروں کے بعد آئے وہ لوگ ربنا غفل لنا وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو بخش دے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَا سَبَخُونَا بِالْإِمَانِ اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو اس دنیا سے مسلمان گئے یعنی ایمان کی حالت میں فوت ہوئے تو یقینا جب بندے مومن جب جس طریقے سے ان کو جب ثواب پہنچاتا ہے تو یقینا ان کو برابر ثواب ملتا رہتا ہے اب آئیے جس طریقے سے ہمارے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے ہم خبرستان پہنچتے ہیں ہم خبرستان پہنچنے کے بعد ہم جب اپنے مرہوم کو دفن کر دیتے ہیں دفن کرنے کے بعد ہم ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے چاہے وہ پڑے لکھے لوگ ہو یا انپڑ لوگ ہو جاہل لوگ ہو برحل ہر ایک کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ خبر پر ایک ڈالی لگائی جائے یعنی ہری اور تر شاق لگائی جائے ہر ایک کے ذہن میں یہ ہوتا ہے اور آواز دیتے ہیں کہ ہرا جھاڑ لے کے آؤ ایک ٹہنی لے کے آؤ تاکہ خبر پر لگا دے تو یہ خبر پر ٹہنی لگانا جھاڑ لگانا یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے بخاری شریف وغیرہ کی روایت میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو خبروں کے پاس سے ہوا صحابہ اکرام بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں جب دو خبروں کے پاس سے جب ذکر ہوا گزر ہوا تو گزر ہونے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خبروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ دو خبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ ان میں کا ایک پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بستا تھا اور دوسرا چغلیق کیا کرتا تھا اس وجہ سے دونوں کو عذاب ہو رہا ہے پھر حضر علیہ وسلم نے فرمایا ایک شاق لاؤ جب حضر علیہ وسلم کے سامنے شاق پیش کی گئی تو حضر علیہ وسلم نے اس شاق کے دو ٹکڑے کرے یعنی اس ہری بھری ٹہنی کے دو ٹکڑے کرے اور دو ٹکڑے کر کے حضر علیہ وسلم نے ایک ایک خبر پہ اس ٹہنی کو لگا دیا اور جیسا ہی ٹہنی کو لگائے تو صحابہ اکرام دیکھنے لگے کہ اب ہمارے بھی ذہن میں رہے گا کہ ٹہنی لگانے سے کیا ہوگا کیا فائدہ ہوگا ٹہنی سے تو حضر علیہ وسلم نے اشار فرمایا جب تک یہ ٹہنی ہری بھری رہے گی ان لوگوں کو ان صاحبِ خبر یعنی خبر والوں کو عذاب نہیں ہوگا تو یقینا جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت عطا فرمائی اور ہمیں رہنمائی عطا فرمائی اور مرہومین کے بخشوانے کے لیے ایک ذریعہ بتایا کہ جس طریقے سے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اتخال ہوتے ہی خبر جب تیار کر دی جاتی ہے دفن کرنے کے بعد ہم میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک ٹہنی خبر پر لگائی جائے تاکہ اس کے عذاب میں کمی ہو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرہومین کو کسی بھی طریقے سے ثواب پہنچاتے رہیں اور ہمیشہ اپنے مرہومین کا حق ادا کرتے رہیں کہ جس طریقے سے ان کا حق کبھی ہم ادا نہیں کر سکتے لیکن ادا کرنے کی ایک ادنا سا ایک چھوٹی سے ایک معاملی سے ہم کوشش کریں اور اپنا ہم معامل بنائیں کہ جب ہماری صبح ہو جائے تو صبح بھی ہمارے صبح ہونے کے بعد ہم مختصر کچھ کلم تیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بخشیں یا سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ وحد کے سورے کو ہم پڑھ کے بخشیں یا درد پاک پڑھ کے ہم بخشیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بخشیں تو یقیناً یہ سارے کا سارا ہمارا پڑھنا اور اپنے مرہومین کو بخشنا یقیناً ان کے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی ان کے خبر سے عذاب کو دور فرما دے گا تو یقیناً ہم یہ نہ سمجھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا چیز ہے مطلب معاملی سی چیز اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے تو یاد رکھ لینا روایتوں میں ذکر کیا جاتا ہے ایک شخص کا انتخال ہو گیا ایک شخص کا انتخال ہونے کے بعد تھوڑا سا عرصہ گزر گیا عرصہ گزرنے کے بعد پھر اس کی خبر سے انگار دہک رہے تھے اور یہ اللہ کے نبی حدت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے اس خبر کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ خبر سے انگار باہر نکر رہے انگار باہر نکر رہے اور انگار بہت زیادہ شولے مار رہے اور آگ کے شولے بلند ہو رہے ہیں یہ دیکھ کر افسوس کرتے ہیں وہاں سے گزر جاتے ہیں لیکن کچھ دیر کچھ زمانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر وہاں سے اللہ کے نبی کا وہاں سے پھر جب گزر ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ جو خبر میں آگ کے جو شولے بلند ہو رہے تھے اور جو آگ دہک رہی تھی وہ آگ اچانک گلے گلزار میں تبدیل ہو جاتی ہے یعنی اس کے خبر سے آگ ختم ہو جاتی ہے اور آگ ختم ہو کر اس کی خبر کے اندر پھولیں سما جاتی ہیں یعنی بے انتہا پھولیں بھر جاتی ہیں قبر میں یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس کی خبر بن جاتی ہے پہلے جہنم کے گڑے میں سے ایک گڑا اس کی خبر تھی لیکن جب نبی دیکھتے ہیں تو نبی جیسا ہی دیکھتے ہیں اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد افسوس کرتے ہوئے جب چلے جاتے ہیں لیکن ایک عرصے کے بعد جب پھر آپ کا جب وہاں سے گزر ہوتا ہے تو اس کی خبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے کسپناہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ کیا معاملہ ہے کہ جب میں جا رہا تھا تو اس کی قبر سے آگ کے شولے بلند ہو رہے تھے لیکن آج جب واپس آیا ہوں تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی اس کی کیا وجہ ہے تو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ اے نبی سن لو وجہ اس کی یہ ہے کہ جب یہ مرا تھا تو یہ اپنی ایک اولاد کو چھوڑا تھا جو ابھی تولد نہیں ہوئی تھی یعنی وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھی ابھی پیدا ہونے والا تھا اس کا بچہ بس اس حالت میں یہ انتخال کر گیا لیکن کچھ زمانہ گزر گیا جب اس کے ہاں اولاد بھی پیدا ہو گئی اور اولاد اس خابل ہو گئی تو اس کی ماں نے اس کو ایک مکتب میں ایک مدسے میں شریک کر آیا اور جب استاذ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو جیسا ہی بچے نے اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو ہمیں یہ گوارہ نہیں ہوا کہ جس کا بچہ ہمیں رحمان الرحیم کہہ کے پکارے کہ ہم اس کے باپ کو عذاب دے اسی لئے ہم نے اس بچے کی وجہ سے اس کے باپ کی مغفرت فرما دی تو یقینا یہ ثواب کا ایک ذریعہ ہے ہم اس کو اپنائیں اور لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں بلکہ ہم احادیث مبارکہ کو سنیں خوران کے پر چلے خوران اور حدیث ہمارے لئے کامل رہنمائی ہے اور اسی کے ذریعے سے ہم کامیابی کی طرف جائیں گے اگر ہم کامیاب اگر ہونا چاہتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اگر اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنا ایک معمول بنائیں کہ اپنے معمول ایسا بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے ایک بہترین راستہ بنا دیں یعنی ہم اپنی کوشش یہ کرتے رہیں کہ ہم اپنے مرہومین کی مغفرت کا ایک ذریعہ بن جائے کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہم نے سنا ہے کہ نیک اولاد یہ والدین کی جب مغفرت کی دعا کرتی ہے تو برابر والدین کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لئے نیک اولاد بنیں اور نیک اولاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں قیال اس اتبار سے دنیا میں جب تک زندہ رہیں ان کی خدمت کریں اور وفات ہونے کے بعد ان کو ثواب پہنچاتے رہیں یقیناً یہ آج کا پیغام ہے آپ کو کہ آپ حضرات سے میں گزارش یہی کرتا ہوں کہ ہم ہر آن ہر پل اپنے مرہومین کو فراموش نہ کریں ہمیشہ ان کو یاد کرتے رہیں یہی ایک ثواب کا ایک بہترین ذریعہ ہے جب ہم ثواب پہنچائیں گے تو یقیناً یہ ثواب برابر ان کو پہنچ جائے گا اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ثواب پہنچانا ہمارا کام ہے اور اللہ تعالی وہاں تک خد بخد پہنچا دے گا آخر میں میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں اس کارِ خیر میں حصہ لینے کے سعادت عطا فرما اے اللہ ہم کو اور ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے وصل اللہ تعالی خیر خلقی نور عرش محمد وعلا لہی وصحابی اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین